اس لئے نبی کو نظیر بنایا ہے نظیر بشیر اور نظیر نبی کیسے آتے ہیں بشیرم و نظیرہ ہاں اِنَّا اَرْسَلْنَا قَبْ الْحَقِّ بَشِیرَمْ وَنَظِیرَا ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ اور بشیر اور نظیر بنایا ہے بشیر کہتے ہیں بشارہ سنانے والے کو خوشکبری دینے والے کو کہ اگر کاروائی زندگی اچھی ہوئی تو خوشکبری لو وہ نظیر کہتے ہیں خطرے سے آگاہی دینے والے کو کہ نہیں تو زبدیس خطرہ ہے حضور فرماتے ہیں جو خطرے کی باتیں میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تمہارا تو رونا بڑھ جاوے وہ ہنسنا ختم ہو جاوے جو خطرے کی باتیں میں جانتا ہوں اگر تم جان لو کہ جنازہ مرتے وقت کیا کہتا ہے اگر تم جانو تو دفن کرنا ہی چھوڑ دو اس لئے ایمان بالغیب کے ساتھ کہ نبی بتا رہا ہے اور سچ بتا رہا ہے حق بتا رہا ہے اس پر ایمان لاؤ اس کے یقین کرو یہ باتیں حق ہے ہے غیب میں مگر حق ہے اور تمہیں خطرے سے آگاہ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے دنیا میں خطرے کی بات ہوتے ہیں تو پورے 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 کیا نام بستی خالی کرا دیتے ہیں کیا کر رہا تھے پوری بستی خالی کرو کیوں یہ خطرہ ہے فیلان چیز ہوگی شہر کے شہر خالی کرو ہے خطرے کی آگاہی ہے نقل مکانی کرا دیتے ہیں یہاں سے ماں چلے جاؤ یہ جگہ چھوڑ دو خطرہ ہے آگاہی دینے والوں نے آگاہی دی ہے ایسے نبی کو اللہ بشیر نظیر بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ لوگ خطرے سے آگاہ ہو کر کے اپنا انتظام کریں محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں انہوں نے خطرے کی آگاہیاں دی ہیں اور بشارتیں سنائی ہیں کہ اگر کاروائی زندگی صحیح ہوئی پھر تمہارے لئے یہ ہیں اور وہ ہیں یہ ہیں اور وہ انعامات ہیں اور نہیں تو اتنے خطرے بھی ہیں یہ کلمہ کا مضمون ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہاں کہ اللہ کے ربوبیات اللہ کے انعامات اللہ کے تمہارے ساتھ کے برتاؤ کہ تمہاری ضرورتوں سے پہلے اللہ تمہاری ضرورتوں کا انعام کرتے ہیں تمہیں خبر بھی نہیں ہے آدمی کو خبر نہیں ہے اس سے پہلے اللہ اس کا انعام کرتے ہیں کہ اس کو کیا کیا ضرورتیں پیشائے گی کیوں کہ پالنے والے ہیں تو کیوں پالتے ہیں یہ پال کر کے غصے ذمہ جانیاں پوری کرانی ہے کیا پورا کرانی اس لئے پالا ہے اس لئے ساری چیزیں دی ہیں کہ اسے ذمہ داریوں پورے کرنیے اگر وہ ذمہ داریوں پر ہیں کہ اب ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے جو انامات ہیں اس کی بشارتیں ہیں اور اگر انہیں ذمہ داریوں نہیں پوری کی اپنی پرورش کے ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھایا اور کام نہیں کیا کہ اب یہ خطرے میں ہے ساری نعمتوں سے تو فائدہ اٹھایا اور کام کیا نہیں اس لئے اللہ تعالی رسول بیستے ہیں کیا بیستے ہیں تاکہ وہ رسول ذمہ داری بتاوے یہ کلمے کے مضمون کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو کس کام کے لئے نعمتیں سب اللہ نے سب کر دیا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داریاں بتاویں گے کیا بتاویں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رہبر ہیں کیسے رہبر ہیں سچے رہبر لینہ قسم کھا کر کھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رہبر ہیں صحیح راستے کی رہبری کرتے ہیں قرآن کی قسم کھا کر اللہ کہتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین علی صراط المستقیم قسم ہے قرآن کی اللہ کہتے ہیں قرآن کی قسم کھا ہے چونہ آدمی کے دماغ بڑھا ہوا ہے تو اللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں ورنہ اللہ قسم کھا کرنے کیا ضرورت ہے کہ قرآن کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ محمد رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے کی رہبری کریں گے انکل من المرسلین علی صراط المستقیم اس لئے ہر آدمی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانا واجب ہے کیا ہے ہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سچا مانے ہے کیونکہ اللہ نے قسم کھا کر بات کہی ہے انکل من المرسلین علی صراط المستقیم بے شک بات ہے قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد اللہ کے بیجے ہوئے ہیں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ان کو بتائی گئی ہے باتیں وہ کہہ رہے ہیں اور جو باتیں کہیں گے کہ اس کا راستہ بالکل صحیح ہوگا اس کو ایمان یقین کہتے ہیں تاکہ لوگ اپنے اپنے ذمہ داریوں پر آویں اور اپنے ذمہ داریوں کو محسوس کریں کہ ہم پر کیا ذمہ داری ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کے لئے قرآن اترتا تھا لوگوں کا رہبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رہبر قرآن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کس سے ہوتی تھی قرآن پاک سے کوئی مسئلہ آیا کہ قرآن اترا کوئی مسئلہ آیا کہ قرآن اترا صاحب ستری آسمان سے رہبری تنزیل من حکیم من حمید کہ اللہ جو حکمت والا ہے اور خوبیوں والا ہے اس کی طرف سے رہبری آ رہی ہے کہ یہ قرآن کی صحیح رہبری ہے نہ باطل اس کے ادر سے آ سکتا ہے نہ باطل اس کے ادر سے آ سکتا ہے بلکہ اللہ حکمت والا ہے خوبیوں والا ہے اس کی طرف سے یہ رہبری ہو رہی ہے تنزیل من حکیم من حمید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گڑی ہے بات لوگوں نے چالیس برد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کتنے برد چالیس دین نہیں چالیس برد لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی دعویٰ کرنے سے پہلے دیکھا ہے تو کیسے پایا تھا کیسے پایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگوں نے سچا اور امانتدار پایا ہے یہ کہا یہ دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کبھی کوئی غلط بات نبوت سے پہلے بھی نہیں آئی تو نبوت کے بعد کیسے آئے گی یہ دلیل ہے چالیس سال تو مجھے دیکھا کبھی دیکھا غلط کرتے ہوئے کبھی غلط بولتے ہوئے بلکہ لوگ اپنی امانتیں ان کو دے جاتے تھے کہ ہماری امانت ہے اس کو اپنے پر رکھو ہمارا قضیہ ہے اس کا فیصلہ کرو قضیہ کھڑا ہو گیا ہے قوم میں تو اس کا فیصلہ کہ محمد کریں گے سمجھ میں یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے سچا ثابت کیا امانت دا ثابت کیا پھر ان کو رسالت و نبوت دی اب لوگوں کو بتاؤ خطرے کی چیزیں بتاؤ نفع کی چیزیں بھی بتاؤ وعدے بھی دو وعدے بھی دو کیا دو تو وعدے بھی دو کہ اللہ تمہیں یہ دے گا اللہ تمہیں یہ دے گا اور وعدے بھی سناو کہ خبردار یہ ہوگا کیا سمجھ لیا ہے یہ سارا سامان کیا تھا تاکہ لوگ ذمہ جاریوں پر آویں کس پر آویں سارا سامان کتنا بڑا سامان ہوا ایسا نہیں جائے کہ کوئی بات آئی جلدی پہنچ جائے دی انٹاکیا کی طرح سے ایسا ہے کہ بٹاک آئی ہیلو تمہاری کہ نہ ایسا نہیں ہے داکھ کھانا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بانٹ دی ایسا نہیں ہوا بہت بڑا کام ہوا کہ چالی سال تک تو زندگی دکھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر چالی سال کے بعد نبوت دکھائی کیا دکھائی ہاں وہ بتا کیا ہے راستہ اس راستے پر آؤ پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفرحو اے لوگوں لا الہ الا اللہ والے بن جاؤ پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے یہ بتایا کہ تم کل میں والے بناو پھر تم کیا ہو جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے بس اسی میں ہے کامیابی دوسری سیج میں کامیابی نہیں ہے میرے کامیاب کامیابی دوسری کامیابیay آپ کامیابی دوسری سیجا